بگ بوس کے گھر میں جو بھی فائٹس ہوتی ہیں اور جس طریقے سے اس کے بعد سلمان خان کا اگریشن جو ہے وہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے پھر اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک کنٹیشن کو انہوں نے یہ بھی پار اس کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں آجاؤں کیا اپنی پر اور یہ ساری سٹیٹمنٹ سلمان خان کے بگ بوس کے گھر میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہی ملتے ہیں اور جس طریقے سے سلمان خان اتنے سمجھ سے بگ بوس ہوسٹ کر رہے ہیں بیچ میں جب ان کو فیور بھی ہوا تھا وائرل ہوا تھا تو بھی کرنجو اور ہوسٹ کرنے کے لئے آئے تھے پھر فراہ خان ہوسٹ کرنے آئی تو کہیں نہ کہیں ان کی کمی جو ہے بگ بوس میں کافی زیادہ کھلی اور لوگوں کو سلمان خان ہی چاہیے تھے ایسا ہوسٹ لیکن آپ کو بتا دوں کہ سلمان خان نے بگ بوس میں جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں جو بھی فائٹس ہوتے ہیں اس پر کیا بیان دیا ہے اور یہی نہیں بلکہ ان کی ممی نے بگ بوس دیکھنا کیوں چھوڑ دیا وہ بھی چیزوں نے انہوں نے کنفرم کی ہے تو آئی آپ کو دیتے ہیں اس لارے میں پوری خبر اور پوری اپ ڈیٹ تو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فی فا فوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور ہوسٹ کا نیش کان دوں بات اگر سلمان خان کی کریں تو بھائی ابھی تقلق بھگ دیکھا جائے تو تیرہ سال سے بگ بوس جو ہے وہ سلمان خان ہوسٹ کر رہے ہیں اور ایسا بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جو سلمان خان کے فانس ہیں ان کی وجہ سے بگ بوس کی پاپلارٹی اور تی آر پی اور زیادہ بڑی ہے کیونکہ سلمان خان ایسا ہوسٹ آتے ہیں اور سیٹری سنڈے سلمان خان ایسا ہوسٹ آتے ہیں اور ابھی تقلق آپ شوڑ کا ریکارڈ دیکھو تو بہت بڑے بڑے سیلیبیٹیز بہت بڑے بڑے سٹارز جو آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں اس شو میں اور بہت لوگوں نے اپنا اپنا نام کیا ہے کچھ لوگ اس سے بہت بڑے بڑے سیلیبیٹیز ہیں کچھ لوگ ہیں جو ٹی وی شوز کر رہے ہیں لیکن فیلال اگر دیکھا جائے تو بگ بوس کی گھر میں فائٹس سب سے اپک ہوتی ہیں اور وہی چیز یاد رکھی جاتی ہے پھر چاہے وہ صدہ شکلہ کی فائٹ ہو یا پھر آپ کو بول سکتے ہو سیزن سکسٹین میں جو فائٹس ہوئی تھی وہ ہو یا پھر آپ چلے جاؤ منوج تیواری اور ڈالی بندرہ کی فائٹ پہ تو وہ ساری چیزیں جو بھی یہ فائٹس ہیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ یادکار ہیں اور لوگوں کو ہمیشہ عائد رہنے والے ہیں لیکن اس پر سلمان خان کیا کہتے ہیں سلمان خان کہتے ہیں کہ لاشٹ دو سیزن میں بگ بوس کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا کیونکہ اس کے پہلے سیزن میں یہ ساری چیزیں نہیں تھے آپ کے سیزن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے رومانس تھوڑا سا کچھن ڈیوٹی پر جھگڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے فائٹس ہوتے ہیں کچھ بے مطلب کے فائٹس ہوتے ہیں اور کچھ فائٹس تو ایسے لگتے ہیں کہ بے مطلب کا کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ اسپٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ہم نے فوٹیج کے لیے کیا اور اس کے بعد سلمان خان آگے بولتے ہیں کہ یہ فائٹس کے وجہ سے یہ گالی گلوچ کی وجہ سے ارلیئر میری ممی جو ہے وہ شو دیکھتی تھی لیکن ابھی پچھلے کچھ شتین چار سالوں سے انہوں نے بھی اس شو کو دیکھنا بند کر دیا ہے اسی چیز کی وجہ سے کیونکہ جس طریقے سے یہ ڈالی گلوچ آن سکرین ہو رہی ہے وہ چیزوں کے وجہ سے میری فیملی نے بھی دیکھنا بند کر دیا ہے اور انیشیلی سلمان خانے بھی بولتے ہیں کہ سر جب میں آتا ہوں میرے کریٹس میکرز مجھے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے اس کے بعد میں جب ایکسپلین کرتا ہوں تو اس سمیں میرے اندر گھوستہ رہتا ہے لیکن بعد میں جب میں چیز دیکھتا ہوں تو ایسا رکھتا ہے کہ اس طریقے سے مجھے ریاکٹ نہیں کرنا چاہئے تھا میں تھوڑا بیٹر بی میں ریاکٹ کر سکتا تھا لیکن ٹھیک ہے ہو جاتا ہے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں ضرور بتائے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر اور اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری اپ ڈیٹس جاننے کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ یعنی فیفا فوس کے ساتھ دھنے وال